اسلام علیکم نائند کلاس کے اردو کا پیپر کے اہم سوالات اور ان کو حل کرنے کا طریقہ یعنی ہماری رائے اس میں شامل ہوگی کہ آپ کس طرح ان سوالات کو اٹمٹ کریں ان کو چنیں اور ان کا آسان جواب دیں کسر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز کا جو ابجیکٹیف پیپر آئے گا یا معروضی حصہ آئے گا وہ پندرہ نمبر کا ہوگا اور اس میں کتاب کے مشقی سوالات یعنی ایکسرسائز میں جتنے بھی خالی جگہیں ہیں منتخب الفاظ یعنی ایم سی کیوز ہیں اور درست اور غلط یعنی true false ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لی جگہ انہی میں سے آئے گا ٹھیک ہے سوال نمبر دو جو ہے اس میں سے آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہیں چھے نمبر کا سوال ہے جس میں یہ سوالات کی لسٹ دے دی گئی ہے آپ ان کو یاد کر لی جائے اہم تمام سوالات دے دیا گئے ہیں یہ آپ کو پندرہ سوالات دیا گئے جن کو آپ کو تیار کرنا ہے اچھی طرح ایملا کی کوئی غلطی نہ ہو اس میں لکھ کے دیکھ لی جائے گا اس کے علاوہ تمام سوالات یاد کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اسٹرکشن دے دی گئی ریڈ پرن سے جتنا دیا گئے یہ آپ کو ہماری طرف سے رائے دی گئی ہے سوال نمبر تین آپ کا ہوگا سبق کا خلاصہ لکھئے یا مرکزی خیال جس میں مصنف کا حوالہ ضرور ہو اب مصنف کے حوالے میں تھوڑا سا اس کا لکھنے کے بعد اس کے تصانیف ضرور ان کا حوالہ دی جائے گا پانچ نمبر کا سوال ہوگا جو سبق ہیں جن کا مرکزی خیال یا خلاصہ آپ کو تیار کرنا ہے بوڑی کاکی امید کی خوشی سے آنا بادشاہ نام دیو مالی اور دیوہ مالی اور پھر شہید اور پھر قومی ہمدردی چھے اسباق دیئے گئے ہیں اور ہماری رائے کے حساب سے آپ صرف مرکزی خیال یاد کیجئے مصنف کا حوالہ بہت اچھا طریقہ سے یاد کیجئے تاکہ آپ کے نمبروں کو کاٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی شکایت نہ ہو سوال نمبر چار آپ کا نظم کا مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ لکھنا ہوگا شاعر کے حوالے کے ساتھ اس میں بھی ہمارے رائے کے حساب سے مرکزی خیال یاد کیجئے اور شاعر کا حوالہ بہت اچھا طریقہ سے یاد کیجئے اس کی مشہور تصانیف اور نظموں کا ذکر ضرور کیجئے گا کتاب میں یہ سب کچھ درج ہے نظم کہاں سے ماخوض ہے اس کو بھی یاد کیجئے ٹھیک ہے نظم یا حمد یا نات ہے دنیا اسلام سرلائے شہادت جیو پاکستان اور گرمی کی شدد یہ پانچ نظموں کے مرکزی خیال تیار کیجئے خلاصہ بہت لمبا ہو جائے گا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی زیادہ ہے املا کے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو اچھے طریقے سے لکھ کر یاد کیجئے مرکزی خیال اور شاعر کا حوالہ اور یہ نظمیں کن سے ماخوض ہیں یہ ضرور یاد کیجئے گا کتاب میں ان کا حوالہ دیا ہوا ہے سوال نمبر پانچ میں آپ کو شیر اسطلاحات کی تاریف لکھنی ہے مثالوں کے ساتھ مسالیں ضرور دیجئے گا یہ سوال جو ہے وچھے نمبر کا ہے اس میں تشبیح کنائیہ مزاج مرسل بقتہ مطلع مصدس مخمز مرسیہ استعارہ ملی اور قومی شاعری یہ ان کی دیفنیشن ساتھ اچھے طرح ہیں مثالوں کے ساتھ یاد کر لیجئے یا پھر آپ کے پاس دو اصناف عدب کی ہوں گی نصری حصے کی ان کی تاریف لکھنی ہے خاکہ مضمون نوول غزل نظم اور سفر نامہ ٹھیک ہے ان کی تیاری کر لیجئے جو آپ کو آسان لگتا ہے ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لیجئے سوال نمبر پانچ میں چوائس ہوگی سوال چھے ہمارے پاس جو ہے اس کا علیف حصہ یہ ہے کہ دو کی تاریف کیجئے جملہ فیلیہ ہے مبتدہ اور خبر مرقب ناقص مرقب تام یا گرامر کے پوشنز کی ڈیفنیشنز آگئی ہیں ان کے مثالوں کے ساتھ دیجئے یا آپ کو کچھ جملے دیے جائیں گے ان میں سے آپ کو علیدہ کرنا ہے اس میں مکبر اس میں مسخر سابقے لہکے جو جملے دیے جائیں یا پیراگراب دیے جائیں اس میں سے الگ کر کے لکھئے گا کولم بنا کے ان کے اوپر ہیڈنگ ڈالیے اور ان کو لکھئے یہ چار نمبر کا یہ بھی ہے چار کا یہ بھی ہے آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ کیجئے اور بے حصہ جو ہے وہ آپ کو الفاظ دیے جائیں گے چار ان میں سے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے گا ان کو کتاب میں سے یہ کہیں سے بھی جملے بنانے کے لیے دیے جا سکتے ہیں اس لئے سارے جملوں کی پریکٹس کیجئے انگلا سوال ہے جناب کسی پہ غزل کے دو اشار کی تشریح لکھنی ہے چھے نمبر کا سوال ہے یہ چونکہ پرنٹ میں اچھا نہیں نظر آرہا ہے اس لئے ایک ایک شیئر پڑھ دیتی ہوں ایک ایک بات پڑھ دیتی ہوں کسی پہ غزل کے دو اشار کی تشریح کرنی ہے شاعر کے تعریف کے ساتھ شاعر کے تعریف میں اس کی تصانیف کا ذکر ضرور کیجئے گا اب آپ کے پاس جو مشہور آئیڈیا ہے کہ کون سے شاعر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو ان میں غالب ہیں آتش ہیں میر تقی میر ہیں اور جگر مراد آبادی ہیں ان کے اشار کو یاد کیجئے کون کون سے اشار یاد کرنے ہیں غالب کی غزل کے پہلا دوسرا چوتھا اور پانچمہ شیر آتش کی غزلوں میں پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا شیر میر کی غزل میں سے پہلا تیسرا اور چوتھا شیر جگر کی غزل کا پہلا پہلے چار اشار پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ان کو تیار کرنا ہے یا پھر نظم کے عنوان اور شاعر کے حوالے سے بند کی تشریح کیجئے آپ کو بند دیا جائے گا جس میں آپ کو شاعر کا حوالہ اور کس نظم سے ماخوض ہے اس سے بھی وہ بھی لکھئے گا شاعر کے حوالے میں اور پھر بند کی تشریح کیجئے گا جو نظمیں دی گئی ہیں ان میں برسات کا تماشا گرمی کی شدت اس کے تمام بند یاد کر لیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ صرف غزلوں کے اشار کی اچھی طرح تیاری کیجئے اور نظم سے ذرا سا دور رہیے کیونکہ آپ اتنی بھورے بند ایک تو یاد نہیں کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں بے شک کریں لیکن جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے مدد دی جا رہی ہے کہ وہ غزلوں کے اشار کو یاد کر لیں سوال نمبر دس آپ کے پاس آ جاتا ہے انوان پر مضمون لکھنا ہے کسی بھی ایک انوان پر مضمون کہیں سے بھی کتاب میں دیا جا کتاب میں سے موضوع میں سے دیا جا سکتا ہے دس نمبر کے سوال ہوگا کسی بھی انوان پر آ سکتا ہے یا پھر آپ مضمون کو اوائٹ کیجئے کسی مصنف یا شاعر میں سے کسی ایک کی شخصیت کے حالات زندگی اور عدبی کارنامے تحریر کر لیجئے مصنف کو تیار کیجئے یا شاعر کو تیار کیجئے اور اس کی حالات زندگی اس کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا اور اس کے عدبی کارنامے لکھنے ہوں گے مضمون کے بجائے پانچ شورہ یا پانچ مصنفین کو تیار کر لیجئے ان کو چن کر ان کو یاد کر لیجئے یہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مضمون میں جو ہے املا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں معلومات کی کمی ہو سکتی ہے بے تکا لکھنے سے اچھا ہے کہ آپ کتاب میں سے دیکھ کر یاد کیجئے اس میں املا کی غلطیاں نہیں ہوں گی درسی کتاب میں سے آئے گا کوئی سے پانچ شورہ اور پانچ مصنفین کو تیار کر لیجئے ان کے حالات زندگی کو اچھا سے یاد کر کے لکھ لیجئے شورہ میں ہم آپ کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ حسرت محانی میر تقی میر غالب اسماعیل میرٹھی اور اللہم اقبال کو تیار کیجئے مصنفین میں الطاف حسین حالی محمد حسین آزاد سید احمد خان ڈپٹی نظیر احمد اور شبلی نومانی کو تیار کر لیجئے آپ جو ہیں وہ اچھے نمبر حاصل کریں گے اس سوال میں انشاءاللہ تھانکیو سو مچ گوڈ لک فر دے نیکسٹ